پہلے آپ لائے و پروپ دیکھو مجھے وکٹے کیسے مل رہے ہیں وہ بھی ہارڈ موڈ میں اگر آپ کو بھی اسی طریقے سے وکٹے لینی ہے جو جو طریقہ میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ کو بس اس کو فالو کرنا ہے اور آپ کو بھی اسی طریقے سے وکٹے ملیں گی پہلی بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو ویڈیو آج کا پسند آئی تو لائک کر دینا تو اگر آپ کے سامنے لیکٹی بیٹسمن ہو تو آپ کو یہاں سے بوڈنگ کرنی ہے اگر رائٹی بیٹسمن ہو تو آپ کو اس سائیڈ سے بوڈنگ کرنی ہے پہلے آپ یہ والا فیلڈ سیٹ کر لو اس کا سکرین شوٹ لے لو آپ یہاں میں ڈسکرپشن میں کوڈ کر دوں گا پروائیڈ اس کا تو اس کو آپ کوپی کر لینا اور پیسٹ کر دینا پھر جب آپ میچ سٹارٹ کریں گے تو صرف آپ کو فرسٹ بولر ایڈ کرنے اپنے ٹیم میں پھر آپ کو گرین پیچھ رکھنا ہے اب آپ لوگ یہ دیکھو جہاں پہ میں نے ٹپا رکھا ہے رائٹی بیٹسمن کے لیے یہی ٹپا آپ کو بھی سیم رکھنا ہے پھر جب آپ کے سامنے لیکٹی بیٹسمن آئے تو یہ دیکھو یہ والا ٹپا آپ کو لیکٹی بیٹسمن کے لیے رکھنا ہے ابھی آپ یہ دیکھو فرسٹ بولر کے پاس کتنی بول ہے آف کٹر بول ہے سٹریٹ ہے سلور ہے آپ کو ان میں سے سب سے زیادہ جو یوز کرنے ہیں وہ سلو بول لیکٹر اور آف کٹر بول ابھی میں نے آپ کو بولا کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ سلور بال کرنی ہے دیکھ لو ابھی میں نے سلور بال ڈالی ہے اس بال پہ دیکھو مجھے وکٹ کیسے ملتی ہے دیکھ لو سیدھا ہاتھ میں تو آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ جب آپ بولنگ کرنے جاؤں گے آپ کو میں نے جو فیلڈ بولی ہے وہی فیلڈ آپ کو رکھنی ہے اگر آپ دوسری فیلڈ رکھو گے تو یہ ٹرک ورک نہیں کرے گی اس پہ یہ والی ٹرک جائے یہ میں آپ کو پروائیٹ کر رہا ہارڈ موڈ کیلئے ٹھیک ہے نا یہ ٹرک ہر موڈ کیلئے ورک کرے گی ایزی موڈے میڈے موڈے ہارڈ موڈے ہارڈ کورے ایکسپرٹ میں بھی ورک کرے گی ابھی آپ لوگ دوسری بال دیکھو جو میں نے ٹپا بھی آپ کو بولا ہے وہی سیم ٹپا میں نے بھی اس پار رکھا ہے ٹھیک ہے نا دیکھ لو پھر سے مجھے بگیڈ مل گئی بھی یہی طریقہ استعمال کرنا ہے اگر آپ کے سامنے رائٹی بیٹس میں ہو جو ٹپا بھی میں نے آپ کو بولا وہی ٹپا آپ کو بھی رکھنا ہے ٹھیک ہے نا یہ ورک کری گی یہ ٹرک جب آپ فل ویڈیو کو واش کرو گے جو جو ٹرک میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کو آپ اچھے سے دیکھو گے پھر اپلائی کرو گے اپنی گے میں تب ہی یہ ٹرک کو کرے گی پھر آپ یہ والا ٹرپ دیکھو اوٹھووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو میں چوتھی بال کرنی جا رہا ہوں وہ ہے سلوہ بال ٹھیک نا لیک کٹر بال اب آپ لوگ دیکھو مجھے وکٹ کیسے مل گئی اس بال پر تین بالے میں نے پینڈے کی تھی فاشٹ اب چوتھی بال جو تھی وہ میں نے کی سلو بال اس طریقے سے بیٹسمنٹ فس گیا ہمارے جال میں اور اپنی وکٹ دے دی اسی طریقے سے آپ کو بیٹسمنٹ کو فسان آئے تین بالے سلو کرنی ہے تین بالے فاشٹ دینی ہے پہلے تین بالے آپ کو فاشٹ کرنی ہے اور چوتھی بال سلو کرنی ہے آپ کو وکٹ مل جائیں گی اس بال پر آپ لوگ پھر سے دیکھو اس بال پر مجھے وکٹ کیسے ملتی ہے اسی ٹپے میں پھر سے میں نے ڈالی بال اور پھر سے وکٹ مل گئی اسی فیلڈر کے ہاتھ میں تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ ٹرک ورک کیسے کرے گی ٹھیک ہے نا دہ سے زیادہ آپ کو کام کرنا ہے کہ آپ کو ہارڈ لینگت پر بولنگ کرنی ہے ٹھیک ہے نا پھر جب آپ کو لگے کہ ہارڈ لینگت پر وکٹ نہیں مل رہی ہے تو پھر آپ کو کام کرنا ہے کہ آپ کو شورڈ بال ڈال لی ہے پھر جب آپ کو لگے کہ یہ ہارڈ لینگت پر وکٹ نہیں کر رہی ہے ٹرک پھر آپ کو کام کرنا ہے کہ تین بالے ہارڈ لینگت پر ڈال لی ہے اور ایک بال جو ہے وہ شورڈ بال ڈال لی ہے شورڈ بال جو آپ ڈال لگے وہ اندر آنی چاہیے بال ٹھیک ہے نا بیٹسمن کی بھاڑی کی طرف جو فیلڈ میں نے آپ کو پہلے پروائیڈ کی ہے وہ فیلڈ آپ کو 11 آور تک رکھنا ہے ٹھیک ہے نا جب آپ کو لگے کہ بھائی اے آئی پہلے لگایا تو آپ کو فیلڈ چینج کر لینا ہے پھر جب 11 آور لگے یا 14 آور لگے پھر آپ کو یہ والا فیلڈ سیٹ کر لینا ہے 11 یا 14 آور تک آپ کو صرف دو ہی فیلڈر باہر رکھنے باقی فیلڈر اندر رکھنے ہی سرکل کی جو دو آور جب لگے تو پھر آپ کو یہ والا فیلڈ سیٹ کر لینا ہے فیلڈ کا بھی میں کوڈ ڈسکپشن میں پروائیڈ کر دوں گا یا سکریٹ شوٹ لے لو آپ پھر پیسٹ کر دینا اور اپلائی کر دینا فیلڈ کو پھر جب جو دو آور لگے تو پھر آپ کو کام کرنا ہے جو ٹپا میں نے آپ کو پہلے بولائے وہی سیم ٹپا آپ کو پھر سے رکھنا ہے اگر آپ کے سامنے رائٹ ہینڈڈ بیٹس مین ہو تو جو ٹپا میں نے آپ کو بولائے وہی ٹپا آپ کو رکھنا ہے اگر لیٹھ ہینڈڈ بیٹس مین ہو تو جو ٹپا میں نے آپ کو بولائے وہی ٹپا آپ کو رکھنا ہے بال کی سپیڈ میں آپ کو ویریشن کرتے رہنا ہے کبھی آف کٹر بال ڈالنی ہے کبھی لیک کٹر بال ڈالنی ہے ٹھیک ہے نا یا سلور بال ڈالنی ہے آپ کو بیٹس مین کو آپ کو صرف کنفیوز کرنا ہے ٹھیک ہے نا جس طرح ابھی میں کنفیوز کرنا ہوں میٹسمن کو جب اس کو ننز نہیں ملیں گے تو یہ پھر اٹیک کرے گا اٹیک میں آپ کو وکیٹس ملنے کے چانس بہت زیادہ بڑھ جائیں گے آپ یہ والی بال دیکھو پہلی تین بال میں نے اس کو دی سلو اور لاشٹ بال کی فور تھوڑی سی فاسٹ دیکھ لو وکیٹ مجھے مل گئے اس بال پر یہ طریقہ آپ کو اپلائی کرنا ہے پاور پلے کے بیاد ٹھیک ہے نا پھر جب آپ پانچ فیلڈر باہر لگا دو گئے پھر آپ کو کام کرنا ہے آپ کو سلوور یار کر ڈالنی ہے ٹھیک ہے نا ایک تو سلوور یار کر اور سلوور باؤنسر آپ کو ڈالنی ہے زیادہ سے زیادہ اب آپ لوگ یہ والی بال دیکھو یہ بال میں نے ڈالی ہے سلوور بال اور یار کر لائن بال ڈالی ہے میں نے دیکھو کیا جا گیا اور کیا جاؤڈ ہو گیا یہ آسانی سے ڈیتھ آود میں آپ کو کام کرنا ہے ایک تو آپ کو سلور بال ڈالنی ہے اور باؤنسر آپ کو کرنی ہے اوکی کے بال وزر رنز دیکھو 40 بال میں 40 خیلی içer Brand MMA اس نے ٹھیک کہا یا مجبور ہوگیا شانر کے لئے اور آٹ ہو گیا ابھی میں نے آپ کو بولا تھا کہ آپ کو سلور بال ڈالنی ہے زیادہ سے زیادہ سلور باؤنسر اور سلور یار کا ڈالیا آر کی کھرے ہیں میڈے میں ہی سلور باؤنسر ڈالی اور ہیڈ میٹر بن جائے قیم جو میں نے ٹپس آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کیے آپ ان ٹرکس کو اپلائی کرو اپنے گیم میں 101% آپ کو وکٹے ملیں گی اگر آپ ان میں سے ہو کہ آپ سکپ کر کے یہاں تک پہنچ گئے ہو تو ساری بھائی آپ کو وکٹیٹس نہیں ملیں گے لوگوں نے فل ویڈیو کو واش کیا ہوگا ان کو 101% وکٹے ملیں گے ریل کر کے 24 میں تو اگر آپ کو آج کا ویڈیو پسند آئے تو لائک سبسکرائب شیئر کر دینا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی بائی اینڈ ٹیٹی